اسلام علیکم ناظرین یہ فیشن ہے یا پاگلپن اب یہ فیشن کیسے بنا پاگلپن اس کو آپ باریکی سے ضرور سمجھیں اگر آپ مکمل دیکھتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی فیشنیبل ہیئر کٹنگ اور فیشنیبل ڈریس کپڑوں سے آپ بچے رہیں گے گناہوں سے بلکل محفوظ رہیں گے عید کے دن اگر خدا تعالیٰ آپ کو کچھ دے تو اچھے امدہ ساف ستھرے نئے کپڑے پہننا مستحب ہے لیکن موجودہ دور کے فیشنیبل کپڑوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور فیشنیبل ہیئر کٹنگ سے بچنا یہ تو بہت زیادہ لازم ہے افسوس کی بات ہے کہ عید خاص اسلامی تیوہار ہے لیکن اس کے لیے بھی آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے فیشنیبل کپڑے بناتے ہیں جن سے بے حیائی اور بے شرمی کا اظہار ہوتا ہے پتا نہیں اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ اب مذہب کو بھی اپنے دنیاوی شوق پوری کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے آج کا فیشن آگلپن سے زیادہ نہیں عجیب عجیب طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں نہ جانے کیسی کیسی پینٹے شرٹیں اور بنیانے چل پڑی ہیں پینٹوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کا کوئی حساب سمجھ میں نہیں آتا کہیں ڈھیلی کہیں ٹائٹ ان میں بے توکی عجیب عجیب طرح کی جیبیں کبھی کہیں اور کہیں کدھر سمجھنے آتا کہ یہ آدمی کا پینٹ ہے یا پھر فقیروں کا جھولا اور لڑکیوں کے ڈریز اتنی نیچی کے سڑک پر خوب جھاڑو لگ رہی ہے کہیں پیون سے لٹک رہے ہیں باز پینٹوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پھٹ گئی ہے جگہ جگہ ٹکڑے نیوالے پیبند لگا ہوا ہے جگار بازی کر لی گئی ہے مگر فیشن کے نام پر سب حضم ہو گیا ہے کتنا ہی بڑا بے ڈھنگا کپڑا کیوں نہ ہو لیکن اگر فیشن میں آ گیا تو سب صحیح ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کے کہنے سے کوئی بھی کپڑا یا کوئی بھی ہیر کٹنگ شریعت میں جائز ہونے والا نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ دنیا دار یہاں تک کے غیر مسلموں میں بھی جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور آلہ افسران وہ شرطیں بھی پہنتے ہیں لیکن وہ ذرا دھنکی ہوتی ہے نہ بے دکی ہوتی ہے نہ نیچی ہوتی ہے نہ بے ڈھنگی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ ٹائٹ اور نہ ہی بہت زیادہ بددے ہوتے ہیں اور نہ ہی گھٹنوں میں جیب ہوتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیشن ایک ہلکا پن ہے ایک ہلکا پن ہے یعنی کہ آپ فیشن کے نام پر اپنے کردار کو اپنے کیریکٹر کو بہت زیادہ ہلکا کردیے ہیں یعنی کہ لوگ آپ کو بھاو توجہ نہیں دیں گے اور فیشن میں رہنے والے لوگ ذمہ دار ہونے کا اظہار اور زیادہ فیشن میں رنگ ہوئے لڑکیاں لڑکے اپنی ویلیو خود گراتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں ہلکے ہو جاتے ہیں یہ پاگلپن نہیں تو کیا ہے کہ دن سے بھی گئے اور دنیا سے بھی کوئی ویلیو نہیں ملا ایسے لوگوں کو صرف لچے ہلائے جاتے ہیں اور اسی کو ہی لوگ فیشنیبل کہتے ہیں اور لڑکیوں اور عورتوں میں جو فیشن چل رہا ہے اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ جو جتنی زیادہ ننگی سے ننگی کپڑے پہنے سب سے کم کپڑے پہنے سب سے چھوٹے کپڑے پہنے وہ سب سے زیادہ اسمارٹ لگتے ہیں حکومت کے ذمہ دار لوگ بھی بےوقوفی کا شکار ہیں گنڈا گردی اور چھیر خانی رکھنے کے لیے ابھیان چلا رہے ہیں لیکن فیشنیبل لڑکیوں کو اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہوئے سڑکوں بازاروں میں گھومنے پھرنے پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہے یہ سب گنڈا گردی لڑکیوں اور توسے چھیر خانی کبھی نہیں رکھ پائیں گے انہیں چاہیے کہ یہ قانون بھی بنائیں کوئی لڑکی گھر سے بے سخت ضرورت نہ نکلے اور نکلے تو ذرا سنبھل کر اور فیشن میں رنگی ہوئی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نہ نکلے یہ قانون اگر بن جائے ہماری ماں بہنوں کے ساتھ جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں ان سب کا جڑ ہے فیشن اس پر اگر کنٹرول کر لیا جائے اس پر اگر کوئی قانون بن جائے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ گنڈا گردی چھیر کھانی سب کے سب اپنے آپ ختم ہو جائیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گنڈا گردی ریب ہو گیا یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے دوبارہ اس طرح کے کیسے نہیں آئیں گے میں پوچھتا ہوں آخر ننگے جسم لے کر گھروں سے نکلیں اور گھومنے کا کیا مطلب ہے یہی نہ کہ دنیا کے سب لوگ ہمیں دیکھیں اور ہمارے جسم کا کوئی حصہ کسی سے چھپا نہ رہ جائے تو آپ جب خود ہی دعوت کے نظارے دے رہے ہیں چلیے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو صرف منچلوں کے خلاف قانون بنانے سے کیا ہوگا یہ عجیب بات ہے کہ پیٹرول کے ٹینگ میں چراغ اور مومبتیاں جلائے جائیں اور پھر آگ لگنے سے روکنے کے لیے قانون بنائے جائیں